ووڈ دے کہ ہم لوگوں نے اپنے کاروبار کو بند کرنا ہے ابھی بتا کہ ہم لوگوں نے اندر ہونا ہے سیلیکٹیڈ حکومت بنیوی ووڈ پی ٹی آئی ملک میں الیکشن تو پچتر سال سے جو بھی ہوا ہے سیلیکٹیڈ لوگ ہی آکے بیٹھے ہیں جتنے بھی سروے کے ہیں اس مارکی میں جوز زیادہ پائے جاتے ہیں قیدی نمبر اٹھ سو چار کیوں؟ قید میں قید میں نہیں ہمارا جان ہے پی ٹی آئی نمران خان نواز شریف پس خان کے کام کچھ ایسے ہیں لیڈر ہے نواز شریف کا انڈاوٹیڈلی انڈاوٹیڈلی انہی کا ہے اور وہ ڈیزرف کرتے ہیں بلو رانی مسلم علیہ نون کو پی ٹی آئی انشاءاللہ تریقلہ بیک کرین کو کہ عمران خان کے علاوہ ہے ہے کون؟ کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے سلسلے میں بہت بہترین کردار ادا کیا عمران خان نے مجھے صرف اس بات کا جواب جس بندے کو خاتم النبیین کہنا آتا نہیں ہے یہ ان کے ساتھ اسلامی بات کر رہی ہے ووٹ خان کا ہے اور الحمدللہ میں وہ بندہ ہوں جس نے پکڑ دکڑ کے درمیان بھی اپنی گاڑی اور اپنی بائیک پہ جھنڈا عمران خان کا لگا کے رکھا ہے اور ہر جگہ لگا کے رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ حق پہ ہیں عمران خان حق پہ ہے عمران خان عمران خان عمران خان عمران الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشہ صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم سروے کرنے پہنچے ہیں این اے ففٹی سیون کا آپ میرے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں بینر جی یہ ٹی ایل پی کے کھڑے میں ہیں چودری رزوان یونس گجر یہاں سے پھر نون کے کھڑے میں ہیں سردار مغل صاحب اس کے علاوہ ازاد امیدوار میں چودری محمد ادنان بھی ہیں جو کے پہلے پی ٹی آئی کے تھے اور اب ازاد ہیں پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ہے لیکن اگر آپ ان کے بینرز کو غور سے دیکھیں تو انہوں نے ریڈ اور گرین کلر کا ہی استعمال کر کے یہ دکھا رہے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی کیا ہی یہ بینر ہے دوسری طرف جی یہاں پہ ہے پیپس پارٹی کے مختار عباس کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی نے ازاد امیدوار کے طور پہ جن کو ٹکٹ دیا ہے وہ سمیابی تاہر ہیں اب آئیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کا ووٹ مرہ انشاءاللہ نون لی کے ساتھ ہے ووٹ کس کو دوگے پیپس پارٹی کو دے گی کیوں کیوں کہ وہ بندہ اچھا ہے اچھا ابھی میں یہاں سے آ رہی ہوں پی ٹی آئی کا کوئی بینر نظر نہیں آ رہا جس طرح باقی سب کے دیکھیں سب کے پیپس پارٹی ہے نون ہے ٹی ایل پی ہے ازاد ہے لیکن جو پی ٹی آئی کا ازاد امیدوارے اس کا کوئی بھی ایک نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی اصل میں چھپے ہوئے ہیں ابھی وہ آٹھ فروری کو آپ کو نظر آئیں گے ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں کیونکہ پکردہ کر شروع ہے ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں ابھی جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں وہ سب چھپے ہوئے ہیں تو پھر کس طرح کمپین کون چھپے ہوئے ہیں کوئی چھپا ہوا نہیں انشاءاللہ آخری دن دیکھا گا نکلیں گے پی ٹی آئی والے نکلیں گے انشاءاللہ تو آپ جو عمران خان کو بوٹ دینا چاہ رہے ہیں لیڈر ہی وہی ہے تو عمران خان ہی لیڈر اور کون ہے سب باقی سب چور ہیں آپ کس کو بوٹ دیں گے عمران خان کو آپ کا بوٹ عمران خان کیا دن عمران سو چار آپ عمران خان زندہ بان کام کریں یا بوٹ دیں بوٹ دے کی ہم لوگوں نے اپنے کارو باہر کو بند کرنا ہے وہ زم ویسے ہی چھٹی ہوگی نہیں چھٹی تو ہوگی لیکن ابھی بتا کہ ہم لوگوں نے اندر ہونا ہے آچھا جی چلے تب آئی ووٹ کس کا کس کا کاج ہے جو حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ تو سیلیکٹی حکومت بنی ہوئی ہے تو ووٹ ڈال کے فیدہ کوئی نہیں ہے یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جی عمران خان کا یا نون لی کا تو وہ تو سارا پلین بنا ہوئے یہ ہم لوگوں کو بیوکوب بنایا جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ووٹ سے فرق نہیں پڑھا نہیں کتن میرے سے کسی کا بھی نہیں پڑھے گا اور اگر آپ پڑھ گیا تو آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں جس چینل سے بھی ہیں مجھے آن لائن چینل پر بٹھا کے بات کیجے گا جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا میرے ساتھ بٹھا دیجے گا میں پھر کلیر کر سکتا ہوں یہ صرف ٹوپی ڈراما ہے اور مجھے بھی اور عوام کو بھی ایک بیوکوب بنایا جا رہے ہیں اچھا اگر یہ ٹوپی ڈراما نہ ہوتا فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ووٹ کس کا اگر فری الیکشن پہلے بھی عمران خان کچھ نہیں کر سکا ساڑھے تین مہینے سڑکوں پہ بیٹھ کے وہ رائٹ پہ تھا کہ یہ چار ہلکے اوپن کر دیں رائٹ پہ تھا نا وہ اس ٹائم اس ٹائم رائٹ پہ تھا کہ صرف چار ہلکے اوپن کر دیں وہ چار ہلکے اوپن بھی نہیں ہوئے اور وہ ساڑھے تین مہینے زلیل ہو کے سڑکوں سے اٹھ کے چلا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے بہت شکریہ اللہ علیکم بھائی آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے ووٹ پی ٹائی اچھا آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے میں نہیں ان سے اتفاق نہیں کرتا ووٹ پی ٹائی کا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں خیر جو انہوں نے ایک بات کی کہ اس ملک میں الیکشن تو پچھتر سال سے جو بھی ہوا ہے سیلیکٹڈ لوگ ہی آکے بیٹھے ہیں کبھی بھی الیکشن سے الیکشن کے رزرٹس تو نہیں یا جو عمام کی نفس ہے کبھی بھی اوپر نہیں آئے اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ایک بھائی سے بات کی آپ نے بول دیا پی ٹائی وہ کہتے نہیں بولوں گا اٹھا لیا جاؤں گا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بتائیں کس کا ووٹ جی ووٹ اس دفعہ نا میرے الکے میں دانیال چودی دانیال ہے میں اس کو دوں گا میرے اندازے کے مطابق اس ملک میں سب سے میچیور اور قابل سہسدان نواز شریف ہے وہ ملک کو ریلیور کر سکتا ہے یہ میرا اپنا اپنی سوچ ہے ہر بندی کے اپنی اپنی سوچ ہے بہت شکریہ دوروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور ٹو دور اور مارکٹ ٹو مارکٹ بھی لوگ نکلے ہوئے اور اپنے اپنے پارٹیز کی کمپین کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی سروے کے اس مارکٹ میں جوز زیادہ پائے جاتے ہیں اور تمام پارٹیز ہیں میں یہ کہوں کہ ابھی صرف ایک پی ٹی آئی چل رہی ہے یا نون نہیں ہے یا پیپرز پارٹی نہیں ہے تو ویو اس حلقے میں جو مجھے ابھی تک محسوس ہو رہا ہے کہ سب ہی کی ہے ڈالو گے بس ابھی وہ تو پہلے تو امران خان کو ڈال رہا تھا ابھی مجبوری ہے کوئی اچھا بندہ کڑا ہو جائے گا مسلمانی کیلئے تو اس کو دے دیں گے بہت شکریہ زفاف ووٹ ڈالنے جانا ہے نئی ووٹ ڈالنے دے گا ہم جانا نہیں ہے ادھر کس کو ووٹ دے گا پی ٹی آئی کو کس کو دوگے قیدی نمبر 804 کیوں قید میں قید میں نہیں ہے ہمارا جان ہے اس لئے اس کو وٹ دے گا بس پیار بھی اس سے ہے محبت بھی اس سے ہے جانمال سب کچھ پر قربان ہے کس کو دوگے انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ووٹ ہے امران خان کیوں بس 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 خوددار آدمی ہے امران رہا ابھی جو بندہ یہاں سے کھڑا ہے آپ کو اس کا نام پتا ہے نام تو نہیں پتا ہے نشان پتا ہے نشان پتا ہے چارجر ہے چارجر چلیں بہت شکری کس میں راجہ یاسر نام میں ہے اچھا پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس کو لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یہ بھی پتا ہے کہ کہاں پہ کس پہ ٹھپا لگانا ہے پتا ہی یہاں سے کون کھڑا ہو رہا ہے سمابیہ دا ہے کون کا نشان گوین چلیں بہت شکریہ ووٹ کس کا امران بھائی بولتی بھاگ گئے آلائیکم آپ بتاو ووٹ کس کا امران خان یہاں سے کون کھڑا ہو رہا ہے یہاں سے تو ازاد ہی کھڑے ہو رہا ہے جی جی ازاد میں کون ہے ازاد میں ویسے میں ہوں ادھر نہیں ادھر سے پوچھو آلائیکم آپ کو پتا ہے یہاں سے کون کون کھڑا ہو رہا ہے ہم تو کشمیر سے ہیں اچھا میرا مقصد نشان پوچھنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں اب کیا یہ ان کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے کہ جو ان کو یہ آپ نے ان سے ایک نشان لے لیا ہے اب ووٹ تو اس پارٹی کا ہے اس شخص کا ہے لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ نشان کون سا ہے یہاں کرنا بودوہیہ گنستہ امران خان کیونکہ امران خان نے عالمی سطح پہ جو مسلمانوں کے لیے کیا ہے اسلام کے لیے کیا ہے وہ بہت کچھ کیا ہے اس نے جو بھی حکمران ہمارے آئے ہیں انہوں نے اپنی جیبے بڑھیں ہیں اور انہوں نے آ کے ملک کو لوٹا ہے اور جھوٹ بولا ہے عوام سے بھی اور لوگوں سے بھی امران خان ایک سچا لیڈر ہے ایک اچھا ہے اور عشقی رسول ہے اور اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس لئے ووٹ امران خان کا پی ٹی آئی زندہ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ووٹ نواز شریف پی ایم ایلے کیوں بس نواز شریف نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں امران خان نے جو باتیں کی تھی اس پر عمل نہیں کیا بہت بڑی بڑی باتیں اس نے کی لیکن اس پر وہ پورا نہیں اترا بس باتیں ہی کرتا رہے اور انشاءاللہ ہمارا الکائنے سولہ ہیں مرتضی جوید باسی صاحب ہیں تو انشاءاللہ کمیابی پہیں گے یہ مجھے بتائیے کہ وہ کس کو دیں گے وہ شیئر کا جی پس خان کے کام کچھ ایسے ہیں لیڈر ہے میڈر لیڈر کے لیے پھر یہ بتائیں وہ کس کو دیں گے وہ پی ٹی آئی آلہ آئیکم بھائی آپ کا وہ کس کا نواز شریف کا نواز شریف کا نواز شریف کا ہنڈاؤٹیڈلی ہنڈاؤٹیڈلی انہی کا ہے اور وہ ڈیزرف کرتے ہیں اور پریکٹیکل جو ایمپلیمنٹیشن ہے پریکٹیکل ریالیسٹیک ڈاکومنٹری جو ایمپلیمنٹیشن کرنے والی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ انہی کی پارٹی ہے اس وقت سولہ مہینہ میں کیا کافی کچھ کیا جس ڈیفالٹ کنڈیشن کے اندر جو ملک کی سیچویشن تھی جس کے اندر انہوں نے پہنچا دیا تھا انکمپیٹنس انکپیبیلیٹی کی وجہ سے اس سے نکالا ہے اگر وہ کام نہ ہوتا تو اس وقت جو ہمیں تھوڑا بہت ریلیف مل رہے یا ایک ابوری گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے اس نظام کو کنٹینیو کر کے وہ بیس اگر کریکٹ نہ ہوتی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا ان کی اپنی پارٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ بندہ مطلب جو ان کا سمجھ لیجئے کہ کرتا دھرتا رائے سپوک پرسن رہ اس نے کہا نہیں جی ایسا کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا یہ تو کہنا نہ کہنا ایک الگ بات ہے جو عوامی لیول کی اوپر جو امپلیمنٹیشن عام آدمی کو نظر آئی میں ایک عام آدمی ہوں میں زیادہ ڈیفٹ میں نہیں جاتا اس عام آدمی کو جو نظر آ رہا تھا یہ ڈیڑھ سال پہلے اس سے جو نظر آ رہی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے جس کی بیس پہ میں نے ووٹ کرنا ہے بہت شکری آپ کا کے ووٹ کس کو دو گئے ووٹ جو ہے نا کہہ دی نمبر آٹ سو چار بس وہ اماندار لیڈر ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے آج تک پاکستان کے تاریخ میں جو بھی ہے آپ کو تاریخ کا پتہ ہے کیونکہ جو بھی اماندار بندہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں یا پھر سیڈ پہ کر دیتے یا پھر جیل میں ڈال دیتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عالمی لیڈر ہے اور اس نے جو آواز اٹھائی تھی آقوائیں متحدہ میں جو ایا کا نابدو ایا کا نستہین اور اس کو وہ کفار کے آنکوں میں کٹا کر رہی تھی اس وجہ سے اس کو نہیں شوڑ رہے تو باقی جو ہمارے ادھر غدار ہے جب گھر کے غدار ہو تو پھر باہر کے دشمن بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے ہیزی ہوتا ہے شکار تو ہمارا ووٹ بھی حاضر ہے ہماری جان بھی حاضر ہے خان کیلئے میرا آنا نواز خیف نواز خیف بتائیں بھائی ووٹ کس کو دیں گے اس دفعہ عمران خان شیر اللہ یا رسول اللہ عمران ترے جان حساب بشمار بشمار عمران ترے جان حساب بشمار بشمار ایمراہ خان کس کو دوگے آمراہ خان ہے دنیا میں ایک بندہ ہے اور کون ہے چوہ آپ کو ہی نہیں ہے اور کون ہے سب سے اچھا ہی عمران خان دنیا میں ہم اس کا وٹڑ دائتے عمران خان کو آپ کا ووٹ عمران خان جی بھائی کس کو ووٹ دوگے باچی ہمارا تو ووٹ بنا ہوئی نہیں بنا ہوتا تو کس کو دیتے عمران خان کو دیتے نواز شریف کا آپ کا ووٹ بلو رانی کیوں اس کو کیوں بس نئے آنے چاہیے میں نے سب سے پوچھ گیا کس کو اس کو دینا ہے ابھی آپ نے بولا ہے بلو رانی کو تو ایک وجہ بتاؤ نئے آنے کے علاوہ کیوں اس کو ووٹ دوگے بس وہ پیارا لگتا ہے عمران خان کس کو ووٹ دیں گے عمران خان کو دیں گے عمران خان کو کیوں یہ لیڈر اچھا ہے وہ سچی بات کرتا ہے اچھا چاچا مجھے بتا ہے آپ کس کو ووٹ دیں گے نواز شریف کو آپ بھائی کس کو دوں گے عمران خان کو آپ کیوں نواز شریف کو دوں گے ہم شروع سے نواز شریف کو دیتے ہیں اور اب آپ بتاؤ تو آپ کیوں دھو گئے وہ حق حلال کی بات کرتا ہے یہ تو ایسی چوروں کا حقام ہے چھوڑ دیں ان کو ووڑ دیں نا عمران ہاں کو ووڑ دیں جی کاروبار جب نہ ہو تو آپ کیا کریں گے اس کے دور میں کاروبار تھے اس کے دور میں نہیں تھے کس نے کیا ہے جتنا اس کے دور میں پائدہ ہوا ہے نا عبام کو اور گورمنٹ کو آپ کو کیا بتا آپ لوگ کسی ایک آدمی کو نوکری ملی ہے کسی کو کوئی مکان ملے کسی اپنے پیسوچ کا فرق ہے نا عبام کو چھوڑیں نہیں نہیں پھر بھی آپ ان کو بتاؤ یا آپ ان کو بتاؤ تھوڑا سا کنوینس کا کنن کی کوئی مکن ہے کچھ نوکری ملی ہے کاروبار کلا ہے پھر دیں گے جو پرانے ہلے میں داری دیکھیں گا کہ وہ نہیں ہونے لگے نہیں نہیں تو لوجک سے سمجھاؤ نا پرانے نئے کی کیا بات ہے ہمیں لوجک کوئی نہیں آتے ہیں ہمیں سمائے پرانے نئے دیں گے شکریہ اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ تم کوئی دلیل ہے تمہارے پاس امران خان کو کیوں ووٹ دو گے امران خان نے پہلے لوگ ساتھ بہت اچھا کام کی ہے بعد میں بتانے کیا ہو گیا کس کو دیں گے مسلم لیگ نون کو آپ کا ووٹ آپ کا ووٹ آپ کا آپ انشاءاللہ طریق لبیگ کرین کو انشاءاللہ سر بتائیں گے ووٹ کس کو دیں گے ازاد امیدوار ازاد امیدوار تو چودری ادنان ہے ازاد ہے بالکل ادنان اسی کو دیں رہے ہیں جاہر اسی بات ہے جو بھی ہوا کیونکہ ہم تو نیوٹرل ہیں نیوٹرل کو کیوں دیں رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی پارٹی تو ہے ہی نہیں ہے جس کو بندہ کہے یہ سب دکھاوا ہے ڈرامے آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے ساری عوام کو پتہ ہے یہ سب اسی طرح ڈرامے چلتے آ رہے ہیں لوگ تو کہتے ہیں یہ ہے وہ اپنا صرف مقصد نکالنے کے لئے کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یہ بس اللہ پہ پاکستان جو چل رہا ہے یہ رب کے نام پہ ہی چل رہا ہے ووٹ کس کا ووٹ عمران خان کا آپ کا ووٹ ووٹ ترازو کا آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کا ہم کو نواز شریف کو دیں گے بھائی بتائیں گے ووٹ کس کو دیں گے کس کا نواز شریف کا ووٹ ابھی اس بارے میں سوچے نہیں ہیم نے لیکن سب یہاں لٹے رہی ہیں کوئی بھی نہیں اپنے مطلب کیلئے پیار ہیں نول لیک کو آپ کا ووٹ امران خان کا موٹ ہے اسی کو دیں گے ووٹ کس کا نواز شریف کا آپ کا ووٹ آپ کا ووٹ امران خان کا آپ مجھے بتائیں آپ شہر کو کیوں دیں گے آپ بتائیں امران خان کو کیوں دیں گے یہ تجربہ جو لازٹ ٹائم ہوا تھا وہ ملک کے لئے ٹھیک نہیں تھا پونسہ سولہ مہینے والا یا تین سال والا ساڑھے تین سال والا ساڑھے تین سال میں ملک کانچہ لگیا ہے ہاں بتائیں ساڑھے تین سال کا تجربہ ساڑھے تین سال کا تجربہ یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہے ہے کون ساڑھے تین سال میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سہر تارڈ کو دیکھ لیں ایک چیز مطلب بہت امپورٹن تھا پھر تعلیم یہ بھی بہت امپورٹن ہے اسی سے جوہنا انسان کی بہتری یہاں سے شروع ہوتی ہے تعلیم سے اور صحت سے یہ سب سے زیادہ بیسکس ہیں جو نیز ہیں ہماری اور باقی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سلسلے میں بہت بہترین کردار ادا کیا عمران خان نے جو کہ اور کسی نے آج تک نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ سولہ مہینے میں آپ اپنی کارکردرگی کو کیسے جج کریں گے وہ نہیں لینی چاہیی تھی یہ اکومت کو نہیں لینی چاہیتا اور میں بھائی کی بات سے بہت اگری کرتا ہوں مجھے صرف اس بات کا جواب جس بندے کو خاتم نبیین کہنا آتا نہیں ہے یہ ان کے ساتھ اسلامی بات کر رہے ہیں اس نے پانچ جو ہمارے گورنر ہاؤس تھے ان کو یونیورسٹیز بنانے کا کہا تھا کم از کم وہی کام کر دیتا ہے آپ نوازلین کے ساتھ اترے کہتی کام پاکستان سے درہ نکال دینا تو خندرات بچیں گے آپ کے پاس جواب دینا چاہیں گے جی بالکل دینا چاہوں گا دیکھیں اس سے پہلے یہ جو کارکردگی کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے پینتی سال میرے خیال میں اقتدار پینتی سال کا اقتدار رہا ہے ان کا اس میں انہوں نے کیا بہتری کی ہے سوائے روڈز اور یہ جو بات کر رہے ہیں ترکیاتی کاموں کے یہ انسان کی بیسک میرے خیال میں بیسک نیڈز یہ نہیں ہیں بیسک نیڈز تعلیم ہے صحت ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک جو انہوں نے بات کی ہے کہ خاتم النبیین کہنا نہیں آتا لیکن جن کو کہنا آتا تھا انہوں نے کیا کیا ہے سلسلے میں اس کے بارے میں کوئی جواب ہمیں دے سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کچھ کہنا چاہیے بہت شکریہ چاچا ان کو زیادہ سنائی کم دیتا ہے اس لئے میں اوچا بولوں ہی چاچا مجھے بتائیں ووٹ کس کو دیں گے پیٹی آئی کو جانا ہے کیوں چاچا اس لئے کہ وہ باقی کو بھی آزوان چکی ہے نا اگر یہ ڈراما نہ کرتے وزیر آباد والا اور یہ نو مہی والا یہ ڈراما نہ کرتے تو انشاءاللہ تارہ پیٹی آئی کے 82% ووٹ تھے اور سیٹیں بھی اتنی ملنی تھی یہ تو بس ہر کوئی اپنے اپنے کرسی کے لئے کرتے ہیں نا تو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں مطلب کوئی کام کر رہے ہیں پیٹی آئی کے لئے کن کے لئے پیٹی آئی کے لئے پیٹی آئی کے لئے جوہ ہے ووٹ ہے ووٹ مانگیں گے اور ووٹ لیں گے انشاءاللہ تو آپ اس عمر میں جو دور ٹو دور جا کر کنونسنگ کر رہے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں ایسے ایسے اچھے کام کے لئے انسان نہیں تھکتا اگر اللہ تعالی کامیابی دے سب سکورٹ دور ہو جائے گی ہاں جی بہت شکریہ جی یہ بزرگ ہیں اور یہ دور ٹو دور جا کر اس عمر میں کنونسنگ کر رہے ہیں ووٹ ظاہر سی بات ہے پیٹی آئی کو دیں گے کیونکہ ہمیں کنڈیڈیٹ سے کوئی مطلب نہیں کون کھنا ہے کون نہیں ووٹ صرف عمران خان کا ہے اور کسی کا بھی نہیں سلام علیکم جی بھائی ووٹ کس کا وعالیکم اسلام جی ووٹ عمران خان کا کیونکہ عمران خان نے ساڑھے تین سال میں اس میں سے دھائی سال کرونا ہونے کے باوجود میرے ملک کے غریب کو پریشان نہیں ہونے دیا دس لاکھ کا ہر بندے کو انشورنس دی علاج فری دیا اور بھی بہت سارے خان نے ایسے کام کی ہیں کہ میں گنوا ہوں تو میرا خیال ہے شام ہو جائے گی تو ووٹ خان کا ہے اور الحمدللہ میں وہ بندہ ہوں جس نے پکڑ دکڑ کے درمیان بھی اپنی گاڑی اور اپنی بائیک پہ جھنڈا عمران خان کا لگا کے رکھا ہے اور ہر جگہ لگا کے رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ حق پہ ہیں عمران خان حق پہ ہے اور محبے وطن لیڈر ہے میرا خان میری میرے بچوں کی میرے آنے والی نسلوں کی اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے حقیقی حزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ وہ جی چکا ہے میرا ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کو ووٹ دینے کی وجہ کسان کارڈ صحت کارڈ اور ایسے ہزاروں کام ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیے اپنے ٹائم میں اور سب سے زیادہ اس نے وہ غلام مصطفیٰ ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی یہودیوں کے ملکوں میں جا کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا اس لیے میں عمران خان کے ساتھ دل و جان سے عمران خان کے ساتھ ہوں میری جان بھی عاضی رہے میرے بچے قربان عمران خان پہ ووٹ انشاءاللہ عمران خان کیا ہے ووٹ کس کا عمران خان سچا لیٹر ہے انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ بھائی آپ کا ووٹ بڑی ووٹ چودری دنیال کی ہے چھوٹی چودری ادنان کی ہے آپ کا ووٹ عمران خان کا ووٹ کس کا پیٹی آئی کا چاچا آپ کس کو ووٹ دیں گے کلب بیٹ آجی عمران خان کا کیوں وہ اس لیے کہ ابھی جو یہ پی ڈی ایم والے ہیں انہوں نے جب بھی آئے ہیں نا اقدار میں تو انہوں نے قبضے کی ہیں لوٹ مار کی ہیں میں خود بڑا یہ متاثر ہوں اس معاملے سے میری سمجھے میں نے کروڑا روائے کی پراپٹی انہوں نے قبضہ کر لیا میں بیسکلی ریمیہ خان کا رینے والا ہوں اور میری وہاں ہر چیز انہوں نے جد آ دیں ہر چیز قبض کر لیں میں ہر فورم پر گیا ہوں ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں اگر انصاف ہو تو یہ چیز نہ ہو میں کوئی کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا نہ میں کسی اس بات میں کر رہا ہوں لیکن میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بالکل انہوں نے میرے بس دو ہی راستے تھے یا میں خودکشی کر لاتا یا میں کسی ایسی طرح مو کر جاتا اور میں نے وہی کیا ہے میں وہاں سے بس ہمیں لے کے ہر چیز لوٹا کے یہاں آیا ہوں اور انہوں نے میرا ہستا بستا گھر لوٹا اور میری ہر جہداد ہر چیزوں کو قبضہ کر رہا ہے تو یہ واحد عمران خان ہے جو اس ملک کو ان اندھیروں سے نکال سکتا ہے یہ جو ہم اس ٹائم میں سمجھتا ہوں پاکستان اس ٹائم ڈوبنے کے در پر ہے تو واحد ایک عمران خان ہے جو اس کو نکال سکتا ہے اور اس ٹائم کوئی اس ملک میں ہمیں نظر نہیں آرہا وہی ایک مسیح ہے جو اس پاکستان کو سمجھ لیں اس ڈلڈل سے اس ڈوبتے ہوئے جو ہماری کشتی ہے سمجھ لیں اس سے نکالنے والا واحد ایک موپل عمران خان عمران خان کا آپ کا ووٹ اسی کا اسی کا کس کا عمران خان کا اچھا جی ووٹ تو خان کیا میں نواز شریف کو دیں کیوں چاچا کیونکہ وہ ہمیں اچھا لگتا ووٹ نون لیک کا ہم ووٹ بھی باڈی کو دیں گے آپ کا ووٹ ہمارا پیٹی آئی کا یہ ہوتا ہے یہ بتائیں ووٹ کس کو دیں گے تحریقہ انصاف کو ووٹ کس کا پیٹی آئی کا آپ کا شیر کا آپ کا ہمارا پیٹی آئی کا ہاں شیر کا ووٹ انشاءاللہ نون لیک کو ووٹ کس کو دیں گے جمعیت علماء اسلام کو آپ کا ووٹ خان خان اس کا عمران خان کا انشاءاللہ نواز شریف کو اس کو دیں گے طریقہ لبیک پاکستان ہمارا تو پروگرام ہے کسی کو بھی نہ دیں سب چہر ہیں برحالت عمران خان کو ہی دیں گے اس کو ووٹ کریں گے پی ٹی آئی ووٹ عمران خان کا باقی ہمیں اٹھوانا نہیں ہے پہل ہمیں عمران خان کو دے دیا ابھیم دے دے ابھیم عمران خان کو دے دے گا ووٹ خان کا بھائی مجھے بتائیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے فیلا تو نہیں سوچے کس کو ووٹ دیں گے لیکن یہ ہے کہ ہمارا ہے پروگرام کو نواز شریف کو ووٹ دینی چلتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہاں پہ کام کی ہیں اور میٹرو بنائی اور آپ کے لیے موٹر ویس بنائی آپ سفر کرتے ہیں ایک ہم آدمی سفر کرتے ہیں تو اس ویے سے ہمارا پروگرام تو ہی ہے فیلا ہم انہیں کی بارے میں سوچیں ہم انہیں کو ووٹ دیں گے تینکیو ووٹ امران خان کو دیں گے ووٹ کس کو دو گے سارے چہار ہیں کسی کو بھی نہیں فیلا ہمارا کسی کا ارادہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ملک کے خیر کریں یا ملک کی بہتری کے لیے سوچیں سب اپنی سیٹوں کے لیے لڑتے ہیں اور اپنی سیٹوں کے لیے ہی سب خوش کرتے ہیں عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے عوام سخت پریشان ہے مشکل میں ہے لیکن ان کو ان کا کوئی حق سلسلہ نہیں بنا سکتے وہ میں ابھی کھڑی ہوئی ہوں گلزارے قائد میں این اے ففٹی سیون میں اب یہاں پہ بڑے دنوں بعد ہم اتنا سروے کر رہے تھے ہم اسلام آباد کا سروے شروع کیا باقی دوسری جوہوں پہ بھی گئے لیکن اس جگہ آ کر کوئی گہمہ گہمی لگی ہے الیکشن کی بینرز لگے ہوئے ہیں دور ٹو دور کمپیننگ بھی ہو رہی ہے لوگ باہر بھی نکل رہے ہیں اب تک کہ سروے کے مطابق یہاں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا کڑا مقابلہ ہے اور لیکٹین دیکھتے ہیں آگے کیونکہ ابھی تو ہم نے ایک دو یوسی کور کی ہے آگے جا کر کیا ریزلٹ آتا ہے لیکن فیلحال پی ٹی آئی اور کے آزاد امیدوار اور پی ایم ایل این کے ہی درمیان مقابلہ ہے نواز شریف نواز شریف نواز بوٹ آپ کا بوٹ وہ اس کو نواز شریف کو بوٹ اس کو دیں گے جہاں پرچھو ہوتے ہیں جی بوٹ کس کو دیں گے خان سامنگو پی ایم ایل این کو جی شیر کا بوٹ صرف امران خان کا اور کس کا بوٹ امران خان کا آپ لوگ کس کو بوٹ کریں گے اسی وجہ سے امران خان کا حق ہے کہ تکلیفیں اس نے اٹھایا ہے باہر ملک نہیں باگتا ہے یہ لوگ باہر جتنگی آجاتا ہے وہ باہر چلے جاتا ہے دیکھ ہے عوام کے ساتھ ان کا یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ ساتھ دے لائے گے تو انشاءاللہ نواز شریف کا نواز شریف کو جی ہم تو دیں گے جی ایا کانا بہت ہوگا ایا کاناستانگی یہ سب ایسے ہی ہوگا یہ صرف لوگ ذرا جرتے بتاتے ہیں نواز شریف کو جی تیرہ جماعتوں کو دینے کا بوڑ کا حق ہی نہیں ہے انہوں نے تے دوٹا ہے دیل سور پر تراؤل تھا تو آئے تھے کہ ہم سستہ کرتے ہیں تو وہ سستے کی بھی آئے آج ہمڈا ہی سو تین سو کلوارے ہیں ان کو بوڑ کا ایسے کس طرح حق دار ہیں بلاول جلسے کرتا ہے تو وہ علیدہ پتا رہے ہیں کہ جناب میں مہگائی کے خلاف جانگ کر رہا ہوں مہگائی کے خلاف جانگ کر رہے ہیں جلسے تو وہ کہہ رہی ہے نواز شریف کا رہا ہوں ہم جی اس کے خلاف کار رہے ہیں مہگائی کے خلاف مہگائی تو آپ نے کیا آپ نے کونسا آپ نے کونسی بے رہمی کیا رحم کرو عوام کے جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو اس بچارے کو اندر کر کے دو سو کیس کر کے سولہ بہا میں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم شیر ہے اس کو نکالو شیر کے ساتھ مقابلہ پھر نکالو اسے پھر پکابلہ کرو پھر پتا لگے بورٹ پی ٹی آئی کا ہے نشاء اللہ مارے بینر جہاں سے میں آئی ہوں پورا گھوم لیا ہے پی ٹی آئی کا کوئی بینر نہیں ہے کریک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں کسی کو تو کریک ڈاؤن کہتے ہیں آپ ڈیمولیش کر رہے ہیں نا جو کہ آپ کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں لیکن عوام کو تو آپ ڈیمولیش نہیں کر سکے اصل چیز تو یہ دیکھیں آپ پورٹس کو دیکھ لیں آپ اپنے اداروں کو دیکھ لیں بیروکریسی کو دیکھ لیں الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں اگر اتنے وہ فیئر الیکشن کرانے کے بھوٹ نہیں ہیں یا فیئر الیکشن ہو رہا ہے تو پھر ایک پارٹی کو کریکٹا ہوتے ہو جائے جائے رہا ہے یہ تو سیونٹی سکس کیسی جائے نا ہمیں تو سیونٹی سکس کے الیکشن بھی جاتے ہیں کسی سنا بٹو کو لیکن کیا آج کی کس پرٹی ختم ہوئی ہے آج پھر انہی کے ساتھ یہ لوگ پیٹیو میں ہیں انہی کو لانے کے چکر میں آپ لاول کا نام لیا جا رہا ہے کبھی پر یہ پر لیا جا رہا ہے کس نے لیا جا رہا ہے تو یہ دیکھ پیر الیکشن کا دس پندرہ دن کی بات ہے دس پندرہ دنوں میں آپ کو ہاتھ بندہ روڑ پر نظر آئی گئے ہر آدمی خوف کی وجہ سے جر میں بیٹھا ہوئے اور پولیس کیا کر رہے ہیں پولیس والے بینر اتار رہے ہیں اور بینر اتار رہے ہیں کیوں اتار رہے ہیں یہ سلیکشن ہے اچھا جب فیر اینڈ فیر الیکشن ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ بوٹ کیوں دیتا چاہ رہے ہیں بوٹ تو ہم صرف عمران خان کو دے رہے ہیں اور پارٹی کو سیف کرنے کے لیے دے رہے ہیں کیونکہ پارٹی ہماری ریجوٹرڈ ہے ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے ہماری لیڈر کا حکم ہے جو بھی نشان دیں گے ہم جو ہمارا کینیڈیٹ ہوگا وہ تو عمران خان کا ہے ووٹ تو عمران خان کا ہے جو بھی آئے دوسرا یہ پوسٹر جو لگے ہیں یا بینر لگے جو ایٹرٹائز ہو رہی ہے یہ تو نہیں ووٹ کاسٹ کریں گے نا جو گروہ میں دنیا مائیں بینیں بیٹے بزرگ بیٹھے میں وہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ دیکھیں گے ملک کی تقدیر بدلے گی دو بھائی اکثریت سے انشاءاللہ ہم میدان لگائیں گے آپ دیکھ رہیں انشاءاللہ آپ لوگ بتاو گے مجھے بھائی کہ ووٹ کس کو دوں گے عمران خان ووٹ انشاءاللہ اس کو دیں گے کس کا نام دینے سے بزرگ رہا ہے قیدی نمبر آسوچا اور دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہاں میں پوسٹرز دی ہیں فائنل دی ہیں کہ عمران خان ایک برینڈ کا نام دیکھیں اس کو کسی پوسٹرز دیں گے پہلے زمانے میں آپ دیکھیں ووٹ جب ہوتے تھے ابھی ریشنلی کچھ سال پہلے میں ووٹ ہوئے تو کانڈیڈیٹ دھر جا کے تو مسئی دیتے تھے کہ یہ ہمارا نیشان ہے یہ ہمارا سنسل ہے آپ اس میں آئے اور ووٹ کریں آپ اس پارٹی سے تکلیں اب سچویشن تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے اب لوگ اس سچویشن میں مطلب صورتحال میں کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کونس ہے عمران خان کا کینڈیڈیٹ کونس ہے وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ مطلب ہم نے برلے پر مور لگانی ہے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا دیں کس سمبل پر مور لگانی ہے کینڈیڈیٹ کونس ہے پہلے کینڈیڈیٹ خود جا کے ووٹرز کو ڈونڈ رہا تھا اب ووٹر کینڈیڈیٹ کو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ادھر بینرز لگے ہیں ان کا اپنے پاس کو منشور ہی نہیں ہے میں ابھی کسی پارٹی کا نام نہیں دیتا وہ لاستے ہیں ہمارے ساتھ تھے ابھی وہ سیور کے ساتھ چلے گے پرس کانفیسنس کر لیں گے وہ تو ایون کہ ان کا پاس اتنی سی وہ اپنی وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بینر کے اوپر ہمارے بینر کے اوپر ہمارے بینر کے اوپر پی ڈی آئی کرنے وہ فلاگ لگایا ہے اور لوگوں کو گھروں میں جا کے جو کی کمپین کر رہے ہیں ہم پی ڈی آئی کرنے ہیں ہم یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ تو انشاءاللہ لوگ میٹ کر رہے ہیں بینر کوسٹر جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے تو خان ایک برہد ہے اس کو کسی کوسٹر یا بینر کے پر رہے ہیں اس الکے میں جو ایجوکیشن کو ہوا ہے ہمیں سکول دیا گیا ہے انشاءاللہ میرا ووٹ بھی اسی کو جائے گا جس میں میرے نبی کی شان کے لیے تمام اکمامی متحدثات ہم نے کھڑے ہو کے بابانگے دور دوائینا وہ اس نے کہا کہ نبی سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ قائدی آزم اعلام اکبار سے جہر ہے کہ محمد سے وہ بات سنے تو ہم تہرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو کلم دے رہے ہیں جب نبی کی شان کے لیے انسان کھڑا ہوگا تو کیا نبی اور اللہ اس کو چھوڑ دے گا جس اپنی طاقتیں اس کے خلاب آج کھڑی ہیں کیا آپ کو پھر بھی عوام جو کھڑی ہے یہ اللہ کی طرف سے ادہائت ہے جو لوگوں کی دیتی ہے اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہے پتلے چھوڑی سال سے انشاءاللہ ہمارا بہت سی کے ساتھ آپ کا گوش میرا گوش ہے کیوں چلنے سب نے بتا دیا کہ وہ کیٹی آئی کسی لے گیا آپ بتائیں آپ پہریکل اپیٹ کو کھڑی ہے میں پہریکل اپیٹ کو گنگا کہ اس کے ساتھ کس کی رسکتے ہیں میں بھی کشان کے لیے تو عمران خان کھڑا ہو گئے غوستین میں کشان کے لیے تو عمران خان کھڑا ہو گئے وہ چاوڑی نہیں کونی بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان عائی 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 چلیں بہت کریں مجھے یہ بتائیں آپ کیوں اٹھے رہے میں اس کی اٹھے رہے ہیں مندارے پہلے کوئی بیمار ہوتے تھے ایک مہینہ رہتے تھے جہر میں پھر بیمار ہو جاتے کوئی کہیں چلنے جاتے امران خان کو سخت و سخت سخت و سخت سخت گزاری جہر میں اوٹو بیمار نہیں ہوں اور سب سوٹ سے ہمیں دیئے اور کس کو دوگے انشاءاللہ سری کے لئے بہت کیوں آپ کا موٹ آپ کس کو موٹ دوگے آپ کس کو موٹ دوگے آپ امران خان کو اٹھے گا آپ کا موٹ امران خان اس نے وہ کام کی جب آدمی پہ مار ہوتا ہے اس کو نہیں بتا کہ میں پہ مار ہو رہا تو مرا علاج کیسے ہوگا آپ سے ٹاپے کتے ہیں آپ کے پاس دس لاکھ اٹھے گا آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ دس موٹ آتھے گا امران خان کا اٹھے گا امران خان سب ہوا امران خان ہے امران خان ہے اب امران خان سے چاہے گا ٹاپے موٹد کری لے امران خان سے چاہتے ہیں امران خان رہا منہ چاہیے ہم اسے انشاءاللہ دے گا اور وہ آئے گا انشاءاللہ وہ آئے گا انشاءاللہ آپ کا بول امران خیل کو دے گا ہاں چلے بتائیں نا کیوں بتارے کا نامیں گنوارے تھے وہ کرنا میں کیا گنوارے ہی نمان شریف نمان شریف نمان شریف نمان شریف نمان شریف امران کار مران کار ای 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 زوجوار pounds